اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنی نیکس اکسس آئیس کے لیے جو میٹیریل ہے وہ سٹیڈی کریں گے ہم نیکس اکسس آئیس کے لیے کس طرح کے میتھرڈ کو فالو کریں گے کوسٹن کو سوال کرنے کے لیے ابھی جو آپ لوگوں نے کوسٹن پڑے ہیں اس میں آپ نے یہ سیکھا جب آپ کی ایکویشن ایف آف ڈی ایکویل ٹو زیرو ہوتی تھی یعنی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کوارڈرٹک ایکویشن ہوتی تھی یا پھر کیوبک ایکویشن ہوتی تھی آپ کے پاس اس طرح سے جس کو آپ نے سوال کرنا ہوتا تھا لیکن اب یہاں پر جو اس اکسس آئیس کے کوسٹن دھوں گے ان میں یہاں پر زیرو کی بجائے کچھ فنکشن ہوگا ٹھیک ہے سٹوینٹس تو اب ہم نے ہی نیس ایکسس آئیس میں اس ایف آف ایکس کیپیٹل ایف آف ایکس کے لیے بھی اپنی ایکویشن کو سوال آؤٹ کرنا ہے ابھی تک جو ہم سلوشن نکال رہے تھے وہ صرف اور صرف ہمارا جنرل سلوشن تھا لیکن اب ہمیں اس کا پارٹیکولر سلوشن بھی چاہیے جب ہمارے پاس ہماری ایکویشن ایز ایکویل ٹو ایف آف ایکس یعنی کے نون ہوموجینیس ہوگی تب ہمیں اس کے دو سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا پڑیں گے ایک سلوشن ہمارے پاس جنرل سلوشن آئے گا جو ہم پریویس میتھر سے ہی فائنڈ آؤٹ کریں گے اور دوسرا میتھر جو ہے وہ ہمارا پارٹیکولر سلوشن ہے اسے ہم اب ڈیفرنٹ میتھر سے فائنڈ آؤٹ کریں گے جس طرح کا فانکشن ہوگا اسے اسی طرح کی کیٹیگری میں یوز کر کے فائنڈ آؤٹ کریں گے ہم اس کا سلوشن تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ آرپیٹری کچھ فانکشنز لکھے اور یہ میں نے پوائنٹس بنا کے تمام کے تمام میٹیریل جو بک میں لکھا ہوا ہے اس کو شارٹر فارم میں ابریوییٹ کر کے ایزی ورڈز میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ پوائنٹس اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں گے تو پھر آپ ایکسرسائز بھی بہت اچھے سے کر پاؤ گے سب سے پہلے میں نے لکھا ہے for any e of d یہ d کا کوئی سا بھی فانکشن ہے یعنی یہاں پہ کوائنٹس ایکویشن بھی آ سکتی ہے کیوبی کی ایکویشن بھی آ سکتی ہے y is equal to f of x اب یہ f of x کی جگہ پر f of x کی جگہ پر کوئی ڈیفرنٹ فانکشن آ سکتے ہیں اب f of x کی جگہ پر کیا کیا آ سکتا ہے exponential فانکشن آ سکتا ہے sin x آ سکتا ہے cos sin hyper cos hyper f of x f of x جو میں نے یہ small والا لکھا ہوا ہے یہ والا اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی polynomial تو polynomial آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے a0 plus a1 x a2 x2 plus up to son an xn یہ ہمارے پاس polynomial ہوتی ہے for an not equal to 0 تو یہ condition ہے ہمارے پاس polynomial کی اب اس ایکسرسائز میں ہم صرف اور صرف انہی سے related جو ہے وہ اپنا question solve out کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ان میں سے کوئی فارم آئے گی تو ہم اس کو کیسے solve کریں گے point one میں ہے ہم اب ان تمام cases کو step by step discuss کریں گے سب سے پہلا ہمارے پاس result ہے اگر ہمارا capital f of x is equal to 0 exponential ax تو کیا ہوگا آپ نے ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے جب بھی yp find out کریں گے آپ تو آپ کے پاس آپ کے پاس کیونکہ equation یہ لکھی ہوئی ہے تو yp ہم اسی میں سے بناتے ہیں اس طرح سے جو function y سے multiply ہو رہا ہے وہ دوسری side پر جا کر f of x سے divide ہو جائے گا یہ اور y کی بجائے ہم اس کو ساتھ میں لکھ دیتے ہیں subscript میں p تاکہ یہ prominent ہو جائے کہ یہ particular solution ہے اب جب بھی کسی بھی differential equation کا particular solution find out کرنا ہے اور وہ equation ہمارے پاس non homogenous ہے اور higher order derivative میں case آ رہا ہے تو ہم یہ والا result ہی استعمال کریں گے تو دیکھیں point one میں ہم نے yp کا یہی result استعمال کیا f of x کیونکہ exponential ax ہے اس کی value substitute کی اب simple آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس exponential function ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ کوئی d کی equation لکھی ہوئی ہے تو یہ result equal ہوگا اگر ہم وہی exponential کی power میں موجود constant کو d کی جگہ پر substitute کر دیں یعنی جہاں پر بھی اس differential equation میں d آ رہا ہے اس جگہ پر ہم exponential والے a کو substitute کر دیں گے تو یہی ہمارے پاس yp یعنی اس کا solution ہوگا اس میں سے اب یہاں سے d cancel ہو گیا total ختم ہو گیا کیونکہ ہر d کی value کی جگہ پر ہم نے a substitute کر دیا point two دیکھیں for f of x is equal to sine ax اب اگر f of x کی جگہ پر sine ax ہو تو سب سے پہلے ہم نے yp کی form create کی اس کے بعد f of x capital f of x میں ہم نے اس کا result substitute کر دیا میں نے جو باقی نیچے result بنائے ہیں میں نے یہ والی form ہر ایک میں use نہیں کی ٹھیک ہے تو آپ نے understand کر لینا ہے کہ جو بھی f of x کی میں value put کر رہی ہوں وہ میں اس کی جگہ پر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ نیچے آ گیا capital f of x کا result sine ax اب آپ نے کیا کرنا ہے sine ax کو آپ نے exponential میں change کر دینا ہے آپ جانتے ہوں کہ from complex numbers exponential iota theta is equal to cos theta plus iota sine theta یعنی ہم اگر کسی بھی exponential کی power میں ہمارے پاس iota والا کوئی constant number ہو تو ہم اسے easily cause اور sign میں change کر سکتے ہیں جس میں imaginary part جو ہے ہمارے پاس وہ ہوگا sign کا function اور جو ہمارے پاس real part ہوگا وہ ہوگا cause کا function تو آپ نے یہاں سے اسی لیے ساتھ میں apply کر دینا ہے imaginary بھی کہ اس part میں سے جو بھی imaginary حصہ آئے گا وہی ہمارے پاس ہمارا yp ہوگا اور وہی اس number کے equal ہوگا تو اب دیکھیں یہاں پر کیونکہ جلد بنے گا یعنی جس کے ساتھ iota آئے گا وہی ہمارے پاس ہمارا solution ہوگا اور particular solution ہم اسے کہیں گے چلیں جی اب next point ہے ہمارے پاس 3 for capital f of x is equal to cause a x اگر اب ہمارے پاس function cause a x ہے تو ہم نے اسی اوپر والے solution میں cause a x substitute کر لیا اب کیونکہ cause a x جو ہے یہ ہمارے پاس trictometric function ہے اسے بھی exponential میں change کر دیا real apply کیا کیونکہ cause جو ہے وہ exponential power میں real side پر آتا ہے so یہ real apply کر دیا اب ہم نے اب یہ بھی exponential میں change ہو گیا ہمارے پاس تو اب کیا ہوگا جہاں پر بھی d result آ رہا ہے وہاں پر a iota آ جائے گا اب اس statement کو solve کریں گے تو جو اس میں سے real part بنے کا وہی ہمارے پاس ہمارا particular solution ہوگا next ہے ہمارے پاس point four students اگر ہمارے پاس f of x is equal to ہو جائے sin hyper a x یعنی اگر hyperbolic کے functions آ جائیں تو کیا کریں گے سب سے پہلے اسی result میں capital f of x کی جگہ پر sin hyper a x apply کیا اب آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ sin hyper a x کا یہ والا formula ہوتا ہے تو آپ نے sin hyper a x کا formula use کر لینا ہے اور اس کے بعد e of d یعنی جو بھی یہاں پہ equation ہمارے پاس function میں given ہوگی وہ ہم نے کیا کرنا ہے separately bracket سے اندر multiply کروا دیا اسے اندر multiply کروا دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی exponential result بن گیا ہے اور یہ بھی exponential result بن گیا ہے اگر ہم اس کو further solve کریں تو یہ کیا ہوگا 1 over 2 کیونکہ ہمارے پاس یہ result ہے کہ جو exponential کی power میں constant ہے وہی d کی result میں آ جائے گا سو یہ آ جائے گا یہاں پر minus یہاں پر کیونکہ exponential کی power negative a ہے تو یہاں پر negative a آ جائے گا چلنا جی اس equation کو اگر ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس constant آ جائیں گے coefficients اور یہی ہمارے پاس particular solution ہوگا point 5 میں دیکھیں اب اگر ہمارے پاس capital f of x جو ہے وہ small f of x یعنی some polynomial کے equal آ جائے یعنی ہمیں کوئی polynomial دیویا polynomial سے مراد کیا ہوتا ہے یہ والی equations given ہو جائیں کوئی بھی quadratic cubic linear equation یا having four degree equation یہ complete ہمارے پاس کیا ہیں polynomials ہیں جیسے یہ بھی ایک polynomial ہے یہ ہمیں دے سکتے ہیں وہ اگر یہ اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی polynomial ہے اس طرح سے کوئی بھی ہمیں statement دیں گے تو یہ ہمارے پاس polynomial functions ہیں اوکے جیسٹونرز capital f of x کی جگہ پر small f of x میں نے لکھا small f of x لکھنے کے بعد دیکھیں میں نے اپنے اس result کو ایسے change کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے given result کو جو differential equation ہوگی آپ نے اس کو one minus g of t یعنی کسی اور function میں change کرنا ہے ایسے لٹس پوز میرے پاس یہ function یوں لکھاؤ تو اس کو simply میں کیسے لکھ سکتی ہوں one plus d square minus 2d یہ ایسے لکھ سکتے ہیں یہ one آ جائے گا یہ plus یہ plus والا case یہ negative والا ہے تو اس کے نیچے میں نے plus والا بھی solve کیا ہوا ہے plus جگہ پہ g سے پہلے negative بھی آ سکتا ہے اور positive بھی آ سکتا ہے تو یہ کیا بن گیا ہے g of d پہلے یہ کیا تھا میرے پاس پہلے یہ میرے پاس تھا e of d یعنی e کا function تھا اس کی الگ statement تھی اور اب یہ g کا function آ گیا ہے اب one minus d ہے یا one plus d ہے یہ نیچے دیکھیں plus d کا case بھی available ہے اگر یہ اسی طرح سے negative ہے یا positive ہے تو نیچے سے آپ نے اس کو اوپر لے کر آنا ہے یعنی نیچے اس کی power کیا ہے one اوپر آ کر کیا ہو گئی ہے minus one اب ہمارے پاس یہ فامولہ آتا ہے one minus x all کی power minus one آپ نے اس کا result use کرنا ہے by binomial theorem آپ نے اس پہ binomial theorem apply کروانے x کی جگہ پر آپ کا یہ سارے کا سارا result آئے گا پوری equation آئے گی clear اور یہ جو small f of x ہے یہ step by step جو یہاں پر binomial series بنے گی اس سے step by step multiply ہوگا ایک اور interesting بات d means differential یہ تو آپ کو پتا ہوگا لیکن one over d mean integration یعنی اگر ہمارے پاس کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی one over d کا result آ رہا ہے تو its mean integration apply ہوگی اس function پہ جیسے اگر لکھا ہو one over d f of x تو its mean یہ integration کر دیں اس کی آپ بس یہ اسی طرح پلس والے case میں بھی function آ جائے گا اوپر minus میں ہے نیچے plus میں ہے کچھ function اس طرح کی ہوتے ہیں جن میں سے minus common لینا ہو جیسے اگر میرے پاس equation میں اس طرح کی statement آ جائے minus d square اور plus 2d next again plus 1 آ جائے تو کیا ہوگا 1 minus میں نے common لے لیا d square minus 2d تو یہ minus کا case بن گیا اگر یہاں سے positive آ جائے گا easily common تو پھر ہم plus کو لکھ لیں گے اور اس case کو بھی plus میں بھی change کر سکتے اگر ہم اس کو front پہ لکھیں اور اس کو last پہ لے جائیں گے تو ہمارے ہمارے پاس ہے اگر ہمارا function اس کے ساتھ exponential multiply ہو رہا ہو یعنی f of x جو ہمارے پاس اوپر والی statement میں ہے وہ صرف simple f of x نہ ہو وہ exponential ax f of x ہو تو آپ نے simple کیا کرنا ہے جو بھی exponential کا result ہے جو اس کی power میں constant آرہا ہے آپ نے اسی میں d add کرنا ہے اور آپ نے اپنے اس function کے d میں یہ result substitute کر دینا یعنی d کے جگہ پر کیا آ جائے گا d plus a اور exponential جو ہے وہ apply ہو کر back side پہ چلا جائے گا اب آپ کے پاس صرف آپ کا f x ہے اور اب یہ f x آپ کا sin x ہے تو آپ اس کے accordingly treat کر لیں اوپر سے جو ہم نے اوپر rule apply کیا ہو ہے آپ اس کے مطابق اس کو solve کر لیں اگر cause میں ہے تو cause کی طرح اس کو solve کر لیں اگر یہ f x کچھ polynomial ہے تو آپ اس کو polynomial کی definition جو اب ہم نے اوپر پڑی ہے اس کے مطابق اس کو حل کر سکتے اور اب next ہمارے پاس جو point seven ہے وہ دیکھیں ذرا point seven میں ہمارے پاس ہے کہ اگر ہمارے پاس direct derivative میں اس طرح کی statement آ جائے کہ اگر ہم exponential کی value اس پورے کے پورے e of d پر اگر ہم اپنی value apply کریں تو equal to zero ہو رہی ہے clear exponential کی value جو power میں ہے وہ اگر ہم اپنے d function میں put کریں تو یہ ہمارے پاس equal to zero result دے دے اب کیا ہوگا آپ نے e of d کے pairs بنانے ہیں اور وہ factor اس میں سے find out کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا answer ہے zero ہو رہے اس کو factor بنا کر side پر کر لیں اور باقی والی equation کو separate کر لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے simple جو ہمارے پاس rule ہے exponential کا وہ آپ نے apply کرنا ہے a ki value d کی جگہ پر آ جائے گی یہ g of a بن جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد next دیکھیں جو constant number بن گیا g of a وہ side پہ جلا گیا اب one over d minus a رہ جائے گا اب اس سے ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ one over d جو ہے اس سے مراد ہے integration تو آپ نے integration اب اس کے لئے کیسے apply کروانی ہے simple آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ function integration کے اندر as it چلا جائے گا جو بھی یہاں پر function ہوگا exponential کی power میں clear اس کے بعد آپ نے a اب آپ نے exponential minus a x b integration کے اندر multiply کروا دینا exponential minus a جو number بھی یہاں پر ہے اب جو number یہاں پہ negative سے multiply کروا یا اس ہی کو باہر positive سے بھی multiply کروانے یعنی یہ تین numbers آپ نے multiply کروانے یہ والے دونوں جو first والے دونوں آپ نے لکھنی ہے یہ آپ نے اس number کو دیکھتے ہوئے لکھنا ہے اور جو آپ نے یہ function لکھنا ہے اسے آپ نے اس باہر والے کے مطابق لکھ لکھ لیں integration کے اندر کیونکہ ایک positive exponential تھی ایک negative exponential تھی تو دونوں کی powers add up ہو 0 اور term is equal to 1 ہو جائے گی اب 1 کی integration اگر ہم find out کریں تو وہ ہمارے پاس available ہے x تو یہ ہمارے پاس اس فارم کا total result بن جائے x exponential ax 1 over g of a چلیں جی اب ہم اپنی exercise کا question solve کرتے ہیں question number 1 آپ کے لئے یہاں پہ solve کیا ہے question number 1 میں دیکھیں ہمارے پاس quadratic equation ہے اور right side پہ function ہے 15 exponential x first solution ہمارے پاس اسی طرح سے characteristic equation find کر کے اور general solution آئے گا y c find out کریں گے ہم سب سے پہلے ہم نے اسی differential equation کے roots find out کر لی ہیں اب roots میں نے یہاں پہ direct لکھ لکھ لیکن آپ لوگ solve کر پھر find out کر لی جیگا یہ ذرا میں نے direct نہیں کیا میں نے solve out نہیں کیا اس differential equation کو اس لحاظ سے پیرز بنانے ہے اور پھر find out کر نے تو میں نے direct value لکھ لیا آپ اس کو solve کر لی جیگا تاکہ آپ کی practice بھی ہو جائے تو roots آگے 1 minus 4 اسی کے accordingly yc لکھ لیا اب باری آگئی ہے yp کی جو کہ آپ کے لئے نیا method yp لکھنے کے لئے دیکھیں کیا کیا جو b by کے ساتھ result ہے یہ دوسری side پر آکر divide کر دی ہے یہ دوسری side پر آکر divide ہو گیا divide ہونے کے بعد اس کے pairs بنا لیے تاکہ ہم identify کر سکیں کہ ہمارے پاس exponential میں جو constant number 1 ہے کیا اسے put کرنے سے 0 تو نہیں آتا دیکھیں ذرا پیچھے اگر ہم اس statement میں d square plus 3 d minus 4 میں اگر ہم exponential کی power میں جو 1 available ہے وہ put کریں تو 1 1 square plus 3 into 1 minus 4 تو چیک کریں answer equal to 0 آرہ ہے تو اب اس 0 سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس کے pairs بن لی ہیں pairs بن d minus 1 d plus 4 تو کیونکہ d plus 4 جو ہے وہ ہمارے پاس 0 term نہیں دیتا تو اب ہم یہاں پہ 1 use کریں d کی جگہ پہ تو یہ کیا بن گیا 1 plus 4 is equal to 5 تو یہ نیچے آگیا 5 ان دونوں کی cancellation ہو رہی ہے ان کی cancellation کی اب ہمارے پاس یہ result بچ گیا جسے اب ہم use کریں گے integration steps میں کیونکہ نیچے simple d minus 1 ہے تو اب دیکھیں اس کو کیسے solve out کیا یہ function as it یہاں پہ کیونکہ negative 1 ہے تو exponential negative x اور اسی کو positive کر کے integration سے باہر multiply کروا دینا یا simple آپ کیونکہ پیچھے والا result اگر آپ کو یاد بھی ہے تو آپ direct بھی یہ result یہاں پہ لکھ سکتے ہو obviously simple ایسے case میں ہم نے x multiply کروانا ہوتا تو یہ آگیا ہمارے پاس result سب سے پہلا ہم نے لکھا yc result اور پھر ہم نے yp add کر دیا اور یہ ہمارا total answer ہے اب question number 3 دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو طرح کے functions آگئیں ایک exponential اور trigonometric sign x سب سے پہلے ہم نے characteristic equation لکھی اور roots find out کر لیے roots find out کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس yc answer آگیا yc practice 10.1 میں ہو گئی ہے اب آپ نے یہاں پہ آگے اس کو لے کے پریشان نہیں ہو اگر کچھ students نے lecture نہیں attend کیا تو firstly وہ attend کریں اس کے بعد اس lecture کو دیکھیں next ہی آگئے ہم yp کی طرف تو particular solution find out کرنے کے لیے complete differential equation آگئی ہمارے پاس دوسری side پہ اور پھر ہم نے اسے step by step multiply کروایا یہ دونوں function separate کر لیے exponential xb اور sin xb differential equation کے pairs بنالیے pairs بنانے کے بعد result put up کیا exponential میں constant one ہے تو one substitute کرنے سے کیونکہ result zero نہیں آتا تو دونوں میں ہم نے apply کر دیا one اور یہ result بن گیا two into minus two two cancel ہو گیا ہمارے پاس یہاں سے یہاں پہلا result ہمارا total complete ہو گیا اس کے بعد next دیکھیں اب sign کے طرف sign کے result کو کیسے ہم نے find out کرنا ہم نے اسی طرح سے definition سے sign کو exponential میں change کر دیا اور ساتھ میں imaginary لکھ لکھ اب اس کے بعد دیکھیں students next ہم نے اپنا formula apply کروایا exponential کی power میں جو constant ہے اسے d کی جگہ پر substitute کروایا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس d کی جگہ پر iota آجائے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا ان دونوں brackets کو multiply کروا لیا ان دونوں کو multiply کروا یا اور complete solve کرنے کے بعد میرے پاس یہ نیچے یہ result آجائے گا سے open کر لیا اور ان دونوں brackets کو multiply کروا یا یہ جو last میں ہمارے پاس brackets آرہی ہیں two minus iota اور یہ cos x plus iota sine x ان دونوں کو multiply کروا یا تو یہ next page پر result لکھ ہے میں multiply کروا کے اب ہمارے پاس multiply کروا کے کیونکہ یہ result ہے اور ہمیں اس میں سے result کیا چاہیے صرف imaginary number تو یہ imaginary number ہے اور یہ imaginary number ہے یہ number as it یہاں پر آ جائے گا two sine x اور یہاں سے negative cos iota جس کے ساتھ ہے وہ function نیچے آ جائے لیکن iota خود نہیں نمبر کے ساتھ iota term نہیں ہے iota نہیں لکھا ہوا آپ کا result جو تھا وہ نیچے آ جانا تھا یعنی کہ یہاں پر اگر real ہے تو آپ کا یہ result اور یہ result یہ آپ کے نیچے چلے جانے تھے یہ صرف یہ result یہ والا اور یہ والا اب ہمارے پاس یہ yc کی value بھی ہمیں کیونکہ already find out کی ہوئی تھی اب یہ yp result بھی آ گیا دونوں results کو combine کیا تو یہ ہمارے پاس ہمارا final answer ہے اچھا ایک اور بات آپ important بتا دوں کہ یہاں پر جو result ہے یہ بھی ہمارے پاس اس طرح سے آ جاتا minus one over two exponential minus x تو کیونکہ negative x کی ایک term ہمارے پاس پہلے سے ہی available ہے تو اسے دو دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں رہنی تھی clear آپ نے پھر exponential negative x کو دوبارہ سے نہیں لکھنا تھا یہ discard کر دینی تھی اور صرف یہ رہنی تھی یعنی ایک value کے ساتھ ایک ہی result ہم نے یہاں پہ لکھنے دو دفعہ ہم اس بسکس کر لی جی گا ٹھیک ہے کمنٹ میں پوچھ لی جی گا اللہ حفظ